ایسی اللہ تو خامسہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں لے رہے ہو دیکھ لیتے ہیں روضہ چھوڑنے کو تیار روضہ قضا نہیں کرو سفر پر جا رہے ہیں اور روضہ قضا کرنے کو تیار دے ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے روضہ رکھا ہوا تھا لیکن وہ اتنے یوں سمجھئے مزمہیل ہو گئے کہ جب پڑاو پر پہنچے تو جن کا روضہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاہ و چوبن طریقے سے خیمے نصب کیے سارا بندو بس کیا اور یہ جا کر بے سند ہو کر بے ہوشو کر گر پڑے تو حضور نے فرمایا ان کو دیکھ کر لیسا من ان گر رہے السیام و فی سفر سفر میں روضہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے یہ نیکی کا غلط تصور ہے جو تم نے اپنے اختیار کر لیا یہ تمہارے اندر تشدد پسند بھی پیدا ہو رہی ہے دین کے حکام میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ہے کہ جو بھی علماء دین ہیں یا جو علماء دین ہیں ان کا کام کیا ہے آپ نے فرمایا دیکھو آسانیاں پیدا کرو سختیاں پیدا نہ کرو دین میں سختیاں پیدا کرنا بھی وہ عسر اور اغلال بن جاتا ہے جس کو رفع کرنے کے لیے جس سے لوگوں کو یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیص چیزوں کو ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں وہیوے لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ بھی ختم کرتے ہیں جو انہوں نے خام خواب نے اوپر لا دیئے ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور روضہ رکھ رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ورہا یرید بکم العسر ولدکملو العدہ تا لیکن یہ بات واضح نہیں کہ اب تمہارے لیے تعداد کو پورا کرنا لازم ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر صدیہ دے دیں تو بات پوری ہو جائے گی نہیں روضے کی تعداد آپ کے رمضان میں دو روضے تین روضے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ ٹھیک ہے لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضاء دینی لازم ہے وہ روضے رکھنے آپ پر لازم ہے ان کا کوئی بدل جو ہے وہ فدیہ نہیں ہو سکتا البتہ یہ نوٹ کر لیجئے یہ حکمت نبوی ہے کہ یہاں اگرچہ وہ فدیہ کا حکم جو ہے گویا کہ بظاہر قرآن مجید کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مطلقا منسوخ ہو گیا لیکن حضور نے اس کو خاص حالتوں میں باقی رکھا ہے کوئی شخص اتنا بڑا ہو چکا ہے یا خاتون اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ دنبر کا فاقع جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کئی خلاک نہ ہو جائے کوئی مریض ہے مرد ہے یا عورت ہے وہ ڈائیبیٹیز کی مریضہ ہے اس کو وہ شوگر کا مرض ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی شوگر لیول بہت نیشے ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی کوئی ایسا مریض ہے جس کو مرض سے شفا پانے کی اب کوئی امید ہے ہی نہیں کہ میں مرض سے شفا پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی تو اس کے بعد میں روضہ مقبل کر دوں نہیں ایسے لوگوں کے لیے حضور نے اس رعایت کو برقرار رکھا ہے کہ ایسے لوگ اگر ایک بسکین کو کھانا کھلا دیں تو یہ فدیہ بن جائے گا لیکن جو بھی شخص صحت مند ہو اور صحت کی توقع رکھتا ہو اور جو شخص بھی طاقت رکھتا ہو روضے کا قضا کر دینے کا اس کے لیے لازم ہے کہ روضوں کی قضا کریں اور تاکہ تم اللہ کی قبریائی کا اعلان کرو اس چیز پر جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے اب اس کا ایک تو ظاہر ہے کہ جب روضے ختم ہوتے ہیں عید الفطر میں تکبیر اضافی تکبیرات کے ساتھ دو رکھتے ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں احناف کے نزدیک چھے اضافی تکبیرات ہیں اور اہلِ عزیز کے نزدیک بارہ یہ کہ تکبیرات ہیں اضافی اور یہ کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید کے لیے آپ جا رہے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے واپس آ رہے تکبیر پڑھتے ہوئے آئیے اور یہ بھی کہ جاتے ہوئے راستہ کوئی اور آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجئے تاکہ پورا شہر پوری بستی جو ہے تکبیر کے آواز سے گون جائے یہ ظاہر ہے ماتن اس کا کیا ہوگا اللہ کی قبریائی کا اعلان کرو اللہ کی قبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش کرو جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے تمہیں اپنے دین حق سے نواز لیا ہے تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو اس کے لیے جند و جہود کرو اس کے لیے تن مندھل لگاؤ اس کے لیے جان اور مال سے جہاد کرو موسیقی موسیقی موسیقی